جگرے میں ہی سوشان کا مدر ہوا ہے مدر ہوا تھا مدر کے پہلے دیسا سلجان سوشانت کو کچھ پون پر بات کی تھی شاہد انگراش فیدل معاملے میں کیا سیداز بٹھانی بندنے والے ہیں فٹنیس کیونکہ سوشانت کیس میں کہا جا رہا تھا کہ ایک بہت بڑا سوال کیا اس پورے معاملے میں سی بی آئی جلدی تین سو دو لگائے گی پر وہی پہ کہا جا رہے گی اب انکیتہ لکھنڈے لگتا ٹرول ہو رہی ہے اس کے پیچھے وضع کیا ہے آپ جانو گے تو چوک ہو گے کیونکہ اب انکیتہ اور سندیب کا جو رشتہ ہے وہ جگ جاہر ہو چکا ہے کیا ہے وہ رشتے کی بیچے کی اصلی کہانی آپ کو بتاتے ہیں پر سب سے پہلے آپ ساپیل کریں گے اگر آپ اس چیل کے اندر نہیں ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا ویڈیو کو شیئر کر دینا چیلیو کو سبسپرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا یا پر اگر ہم بات کریں سب سے پہلے تو سشانت کیس میں ایک بہت چوک آنے لی خبر نکل کے آ رہی ہے کہا جا رہی ہے کہ اس پورے معاملے میں ایک خبر نکل کے آئی تھی کہ جو صدھات پٹھانی ہے اس پورے معاملے میں وہ کہا جا رہی ہے کہ ویٹنیس بن سکتا تھا بن سکتا ہے یا بن سکتا تھا اس کو لے کر سوال ہے کیونکہ کہا جا رہی ہے کہ یہ خبر ریپبلک نے چھاپی تھی اور یہ خبر کے اوپر ڈیٹ جو لکھی ہے وہ لکھی ہے ایک اکٹوبر دو ہزار بیس مطلب دو ہزار بیس میں خبر نکل کے آتی ہے جو چھاپی جاتی تھے پبلک کے دوارا کہ صدھات پٹھانی اس پورے معاملے میں ویٹنس بن سکتا ہے اور کہیں نگیں شیبیا اس پورے معاملے میں تین سو دو لگا سکتی ہے مطلب تین سو دو کا مطلب آپ صاحب جانتے ہیں کہ سشانت کیس میں تین سو دو لگنے کا مطلب کہ مردر کے انگل سے جانچ ہو سکتی ہے اب اس کے پیچھے کہا جا رہی ہے کہ جب یہ خبر چھاپی تھی تو بہت سوال اٹھے تھے اب بولا جا رہا ہے کہ بھئیہ یہ خبر کو لگ بک ساڑھے تین سال کے آسپاس ہو گئے ہیں پر ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی انفرمیشن نکل کے نہیں آئی ہے تو ساڑھے تین سال پہلے جو خبر چھاپی گئی تھی اس کا سورس کیا تھا کیا صحیح میں نیوز چینل فالو کو خبریں مل رہی تھی یا یہ خبر اپنے مند سے چھاپی جا رہی تھی اس کو لے کر بڑا سوال ہے کیونکہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ سی بی آئی کے اور سے کوئی انفرمیشن نکل کے نہیں آ رہی ہے کوئی بھی کہا جا رہا ہے کہ اوفیشلی طور پر انفرمیشن نہیں دی گئی ہے اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ لگاتر ایسی خبر چھاپنا اپنے آپ میں بہت بڑا سوال اٹھاتی ہے کہ آخرکار سوچئے تین چار سال پہلے یہ خبر چھاپی جا رہی تھی کہ صداد بٹھانی ویٹنرز من سکتا ہے سی بی آئی تین سو دو لگا سکتی ہے سی بی آئی نے اب اس پورے معاملے میں کون سے چارجس لگائے ہیں سوشاند کیس میں یہ بھی نہیں پتا کسی کو کیونکہ تین سو دو، تین سو چھے یا واتیور کوئی بھی چارجس جو لگائے گئے ہیں سی بی آئی کے دوارہ اس کو لے کر بھی کوئی انفرمیشن نہیں ہے تو پھر سی بی آئی تین سو دو لگا سکتی ہے نہیں لگا سکتی ہے ایسی خبریں آج سے ساڑھے تین سال پہلے چھاپی گئی تھی نیوز میڈیا کے دوارہ پر ساڑھے تین سال ہونے کے باوجود کوئی اپ ڈیٹ نکل کے نہیں آئی سوشاند کیس میں پٹھانی صاحب جو ویٹنرز بن سکتے ہیں ایسی خبریں چھاپی جا رہی تھی ان کو لے کر کوئی خبر نکل کے نہیں آئی ان کے دوسرے شاپ میمبر سے ان کو لے کر کوئی خبر نکل کے نہیں آئی جہاں تک کہا جا رہے کہ اور ان کے بھائی تھی ان پر کئی گمبیر آروپ لگائے گئے تھے پر کہا جا رہے کہ آج فلال ان کو لے کر بھی کوئی بھی خبر نکل کے نہیں آ رہی ہے تو اپنے آپ میں کئی سارے سوال اٹھ رہے ہیں کئی سارے چیزیں نکل کے آ رہی ہیں پر دیکھا جائے تو سوشاند کیس فلال پینڈنگ ہے لگ بھاک چار سال پورے ہونے کی باوجود آج بھی ہم دیکھ رہے کہ یہ معاملہ پینڈنگ یہ دکھائی دے رہا ہے اور آنے والے کتنے ٹائم تک یہ معاملہ پینڈنگ رہے گا اس کو لے کر کوئی انفرومیشن نہیں ہے اس کی پیچھ ریزن یہ ہے کہ الیکشن شروع ہو گئے ہیں اور الیکشن کا مطلب دو مہینہ دھائی مہینہ تیر مہینہ ایسا ہی گزر جائے گا جب تک ریلٹ آئے گا کہ کون جیتا ہے الیکشن اس کے بعد جشن ہوگا اور اس کے بعد نہ جانے کب اب سوشان کے اس کی چرچہ ہونے والی ہے کیونکہ پچھلے سال دوہزار تیس میں سیڈیزن کوٹ آف انڈیا کے اندر کئی سارے دعوے ہوئے تھے اور امید لگائی جارہی تھی کہ جلدی اس پورے معاملے میں بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آنے والی ہے پر فیلال کا جانہ ہے کہ سوشان کے فینس کے لیے بری خبر یہی دکھائی دے رہی ہے کہ بھئیہ اس معاملے میں لمبا سمیں کھچے گا کیونکہ الیکشن کے بیچ میں تو مجھے لگتا ہے الیکشن کی باتیں ہوں گی کون جیتے کا کون نہیں جیتے کا اس کو لے کر باتیں ہوں گی نہ کی سوشان کے اس کو لے کر باتیں ہونے والی ہیں پر اگر کوئی بات ہو جاتی ہے سوشان کے اس کو لے کر یا کوئی اپ ڈیٹ نکل گیا جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ایک کہہ سکتے ہم سونے پر سواگا والی بات ہو جائے گی کہ سوشان کے اس میں الیکشن کے بیچ میں کوئی بڑی اپ ڈیٹ آ جائے یہ تو آنے والے وقت میں پتہ لگی جائے گا پر اگر ہم دوسری طرف چلیں تو سوشاند کیس میں انکیتہ لگاتا ٹرول ہوتی آئی ہے کہا جا رہے کہ ایک بار پھر سے انکیتہ لوخنڈے کو ہم ٹرول ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس بار بولایا جا رہا ہے کہ انکیتہ لوخنڈے ہیں ان کو لے کر ایک چوکانی علی خبر یہ نکل کے آ رہے کہ انکیتہ جو ہے انہوں نے دوزار بیس میں تو ریپبلک میں انٹرویو کو دوران یہ بول دیا تھا کہ یہ دیشا کو نہیں جانتی ہیں تب بھی یہ بہت ٹرول ہوئی تھی ان کی فوٹو لوگوں نے دیشا کے ساتھ جو ہے وہ وائرل کر دی تھی جس میں لوگوں نے سوال پوچھا تھے کہ آپ کی فوٹو دیشا کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے تو آپ کیسے بول سکتے ہو کہ ہم دیشا کو نہیں جانتی ہیں اب کہا جارے گی انکیتہ ایک بار پھر سے ٹرول ہو رہی ہے اس بار تو بائیکوٹ کرنے کی مانگ چل رہی ہے کیونکہ انکیتہ ابھی حالی میں سندیپ کے فریم آئی تھی ویر سابر کر اس کے اندر کام کر رہی تھی فریم میں کام کر رہا انہوں نے کہا جارے کی پریوار اور دوستی جیسا رشتہ بتایا سندیپ کے ساتھ تو لوگوں نے ان کو بائیکوٹ کرنا شروع کرا اب کہا جارے کی ایک اور ویب سیریز آ رہی ہے جو ویب سیریز کو بنا رہے ہیں سندیپ اور اس میں ایک کام کر رہی ہے انکیتہ امرپالی نام کی ایک اکھریز آنے والی ہے جس میں امرپالی کا کردان امہانے والی انکیتہ لوگھنڈے پر جیسی یہ خبر سوشل ویڈیا پر نکل کے آئی ہے اسی کے بعد کہا جارے کی انکیتہ کو لوگوں نے بائیکوٹ کرنا شروع کر دیا ہے اسی کے بعد کہا جارے کی جو انکیتہ ہے ان کو لگاتا لوگوں نے ٹرول کرنا شروع کر رہا ہے آپ جانتے ہیں کس پرکار انکیتہ نے بگ بوس میں لگاتا سوشان کو لے کر بات کر رہی تھی لگاتا سوشان کو لے کر شکر کیا تھا پر اس کے بعد بھی ان کو بہت رولنگ کا سامنا کرنا پڑا وہ کاجہ رہے کی بگ بوس میں ٹاپ 3 میں بھی نہیں آ پائیں جیسا کسی کو انگی نہیں تھی ٹاپ 3 میں تو وہ آنے ہی والی تھی کچھ لوگوں کا دعوی تھا کہ وہ جیت بھی جائیں گی پر ٹاپ 3 میں جب وہ نہیں آئی تو بہت سرلوک شوق ہو گئے سوشان کا نام لینا بھی کام نہیں آیا ایسا بھی لوگوں نے بولا ان کو لے کر پر ایک طرف اگر ہم بات کریں سوشان کی راجفور کو لے کر سوشان کے پریوار والے آج بھی انکیتہ کے ساتھ connect ہیں جیسے ان کی مدر جو تھی انہوں نے انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ سوشان کی sister جو ہیں ان کی بات ہوتی ہے انکیتہ کے ساتھ انکیتہ کی سوشان کے پتا جی سے بھی بات ہوتی ہے کئی نہ گئی انکیتہ سوشان کے پریوا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہو سکتا ہے انکیتہ لوگانڈے نے میڈیا کے سامنے نہیں بتائی ہو بہت ساری چیزیں جو پریوا کے ساتھ انہوں نے شیئر کی ہو بہت ساری slogانڈے کو فیلال جنٹا ٹرول کر رہی ہے ٹرولنگ کا سامنا ان کو اسی لیے کرنا پڑا رہے کیونکہ وہ سندیپ کے ساتھ ان کی فلموں میں ان کی ویب سیریس میں کام کر رہی ہے اور سندیپ کو لے کر دو جاربیس میں بہت سارے سوال اٹھائے تھے سوشان کے فینس نے کیونکہ سندیپ سنگھ جو تھے کہا جا رہے ہی کی وہ سوشان کے دوست بتائی جا رہے تھے پر ان کے کئی سارے ایسے کام جو ان پر یہ سوال اٹھا گئے تھے چودہ جون کے بعد جیسے وہ تھم مالا جو ان کا کا جارہ کی اشارہ تھا اس کے بعد تیرہ نہیں چودہ پندرہ جون کو جو ان کا کا جارہ کی وہاں پر پورا کردار تھا وہ کردار کو سسپیشیس مانا گیا سوشان کے فینس دوارہ جس کے بعد بہت سارے سوال اٹھے میڈیا کے دوارہ سوشل میڈیا کے دوارہ اور اسی کے بعد کہا جا رہے کہ جب سے انکیتہ کی برڑے پارٹی میں سندیپ کو دیکھا گیا تب سے ہی کہا جا رہے کہ اپنے آپ میں سوال اٹھنے شروع ہو گئی تھے اور اب تو انکیتہ آرام سے کھلے طور پر سندیپ پرسد کام کر رہی ہیں تو لوگ ان کو بائیک آٹ کرے یا نہ کرے انکیتہ صاحب کہتی ہیں بھئیہ مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں مجھے اپنے کام سے مطلب ہے اور کہیں نہ کہیں اگر مجھے سوشان کا نام لینا ہوگا تو میں لوں گی مجھے کسی کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس پرکار انکیتہ لوگ انڈے اس سمیے کا جا رہے کہ جنتہ کے سامنے اپنی بات رکھ رہی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا انکیتہ کو سپورٹ ملے گا جنتہ کا یا پھر ان کو بھی کہیں بائیک آٹ کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے کی تو آنے والے وقت میں پتہ لگی جائے گا پر ہم چاہیں گے کیا آپ بتائیے سوشان کس کو لے کر آپ کو کیا لگ رہا ہے کیونکہ آپ بھی اگر اس چیلنگ ساتھ جڑے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ تین چار سال سے تو جڑے ہی ہوں گے اگر جڑے ہیں چار سالوں سے تو آپ بتائیے نا کہ آپ کو اس پورے معاملے کے بارے میں لگ کیا رہا ہے کیا صحیح میں یہ معاملہ solve ہوتا ہوا کو دکھائی دے رہا ہے کہ جلدی یہ معاملہ solve ہو جائے گا یا پھر جس پرکار اگر ہم بات کریں میڈیا ریپورٹ چھا پر یہ جس پرکار میڈیا کی طریقے کی سٹوری ہم دیکھتے ہیں اس کے اگر بات کریں تو یہ معاملہ ڈیلے ہو سکتا ہے فیلال یہ مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں کتنا ٹائم لگے گا اس پورے معاملے کو solve ہوتے ہوئے اس کو لے کر کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ کو ملیں گے بہت چلی ساتھ میں آپ سے اپیل کریں گے اگر آپ شیل کا نئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا چلو سبسکرائب بنا بالکل نہ بھولنا اور ساتھ میں مارے نئے چینل ساگرپلہ 18 ساتھ جوڑیے گا جو یوٹیوب کا ہے انسٹرگرام کا بھی ساگرپلہ 18 ہے فیس بک کا ساگرپلہ ان سب کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ٹیلیگرام چینلن کا ڈسکرپشن میں ہی ملے گا اس کا لنک بھی ہم نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے اور ٹیلیگرام چینلنگ ساتھ جڑیں گے تو آپ کو ویڈیو کا نوٹیفکیشن اسی وقت مل جائے گا جیسے ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی ملتے ہیں بہت چلی نوشکار جائند